اسلام علیکم دوستو میں ہوں انجینئر اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آٹو یوٹیوب رپیرنگ چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے گیر شفٹنگ ڈرام جو ہے اس کے یہ فنگز جو ہیں گیر لفٹر کی جو فنگرز ہیں اس کو آپ نے کیسے تبدیل کرنا ہے بہت سارے دوستو کا یہ ایک question ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو پن ہوتی ہے اس کو کیسے نکالنا ہے یہ بتا دیں تو دوستو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے یہ پن باہر نکالنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ فنگرز جو ہیں آپ نے نئے کیسے تبدیل کرنے ہیں تو ہمیشہ آپ نے اچھی کمپنی کے فنگرز آپ نے ڈالنے ہیں تو یہاں پر ہم آئی ایس ایچ کمپنی کے فنگرز جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں پہلے والا فنگر دوستو دیکھ رہے ہیں یہاں سے خراب ہو چکا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر سے یہ والی اس کا جو لوک ہوتا ہے یہ دونوں فنگرز کے لوک نکال لینے ہیں دوستو اور اس کے بعد دوستو لوک نکالنے کے بعد آپ نے اس کو چمٹی سے تھوڑا سا اس کے اس پن کو تھوڑا سا ایسے چمٹی کی نوک کو چمٹی کو تھوڑا سا ٹیڑا کر کے اس پن کو آپ نے تھوڑا سا آگے کی طرف لے کے آنا ہے اور دوستو ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے اس کے اس کی پن کو نکالنا ہے تو اس کو پٹرول سے آپ اچھی طرح ساف کر لے تاکہ یہ والی پن نکلنے میں آسانی ہو تو دوستو اب ہم اس کو اس طرح الٹا کریں گے یہ پن یہ ہے جو کہ ہم نے نکال لی ہے اس کو ہم اس طرح الٹا کریں گے اور اس سائیڈ پر تھوڑا سی ہتوڑی کی چوٹ لگائیں گے یعنی ہیمرنگ کریں گے تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے یہ پن باہر آ چکی ہے کیونکہ یہ پن باہر آئے گی تو ہم نئی فنگر کو لگا سکیں گے تو یہ والی ہم نے فنگر کو باہر نکال لیا اب باری ہے دوستو نیچے والی اس فنگر کی پن کو باہر نکالنے کی تو اسی طرح سیم وہی طریقہ دوستو آپ نے یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ پن باہر آ چکی ہے تو اب دونوں فنگر کو ہم دوستو باہر نکال لیں گے اور اس کی جگہ پہ ہم نئی فنگر کو لگائیں گے تو دوستو ہم اب نئی فنگر لگا رہے ہیں تو اس طرح ہم نے یہ نئی فنگر لگا دی اور پھر اسی طرح اس کی جو پن ہے پہلے والی وہ آپ نے لگا دینا ہے یہ دیکھیں اور دوستو اس کے بعد ہم اس کی ڈریکشن جو نیچے والی سائٹ پہ آپ نے رکھنی ہے دیکھیں دوستو اس طرف آئے گی اس طرف اور اوپر والی کو ہم تھوڑا اوپر رکھیں گے اب اسی طرح ہم اس کی پن بھی دوستو لگا دیں گے تو یہ دوستو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم نے دونوں پنیں لگا دی ہیں اب باری آتی ہے اس کے لاک لگانے کی تو اب ہم اس کے لاک لگائیں گے دوستو یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے پنیں بھی لگا دی ہیں اور اس کے فنگرز بھی چین کر دی ہیں گئر شفٹنگ ڈرم کے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر لاک بھی لگا دیا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ نے سی ڈی سیونٹی کے گئر فنگرز جو ہیں وہ آپ نے گئر شفٹنگ ڈرم پر کیسے آپ نے لگانے ہیں اور کیسے آپ نے اس کے پن کو باہر نکالنا ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ